موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے جانب سے عوامی پریس کلب صحبت پور کے نو منتخب کابینہ کو مبارک بات تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے زلعی امیر حاجی سمندر خان خوصہ زلعی جنرل سیکرٹری سومر خان بگٹی زلعی رہنما غلام قادر خوصہ زلعی رہنما برکت علی منگی پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میر بلال سادق عمرانی غلام مرتضی منگی ارشاد علی جمالی شہباز خان عمرانی امتیاز بلوچ وڈیرہ امداد علی مغیری جاڑا خان گولا مور خان بروہی ہزار خان کچبار نور محمد بلیدی اور دیگر احتیداروں نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے امید کرتے ہیں کہ عوامی پریس کلب کے نو منتخب کابینہ علاقائی اور عوامی مسائل کے لیے حق اور سچ کا قلم استعمال کر کے علاقائی مسائل کو بہترین انداز میں اجاگر کریں گے اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے جانب سے عوامی پریس کلب صحبت پور کے اعزاز میں چائے پارٹی دی گئی جبکہ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما بلال صادق عمرانی عوامی پریس کلب صحبت پور کے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک گیر سیاسی پارٹی جس کی جڑے بائیس کروڑ عوام کے دلوں میں راج کرتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد دین پر جو کرپشن کے جھوٹے الزامات ہیں حقیقت میں وہ من گھرٹ اور بے بنیاد ہیں نیپ صرف انتقامی کاروائی میں مصروف عمل ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت عوام کو رلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے منجھو شوری مین سیٹی سمیت تحصیل تبو کے تمام تر علاقے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں حلقے سے ایم پی اے منتخب ہونے والے مشیر تعلیم بننے کے باوجود مستقبل کے معمارے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو سکے پی این پی عوامی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ایڈوکیٹ میر فیصل زگر منگل اور مرکزی سیکرٹری زراعت میر عبدالسمج تک کا دیرہ مراج جمالی میں پریس کانفرنس سے خطاب نصیر آباد کی عوام پر میڈل پاس اکمران مسلط ہیں عوام کا کیا ہوگا موجودہ ایم پی اے بہترین سہولیات تو نہ دے سکے مگر گزشتہ دوار میں ملنے والے سکیمات بھی چھین کر من پسند افراد کو نوازنے لگے ہیں ایڈوکیٹ میر فیصل زگر منگل علاقے میں تعلیم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے موجودہ نمائندوں نے عوام کو بے وقوف سمجھ لیا ہے تحصیل تمبو کی عوام در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی ہے پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر میر فیصل زگر منگل مرکزی سیکریٹری زراف میر عبدالسمجہ تک زلعی آرگنائزر عبدالغفار عمرانی سینئر رہنما آسکر علی خوصہ اسلم لہڑی اور دیگر نے نصیر آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوٹ میر باسخان زگر منگل تحصیل دیرہ مراد جمالی یونین کاؤنسل جڈیر میں واقع ہے گوٹ میر باسخان زگر منگل جڈیر یونین کاؤنسل کا سب سے بڑا گوٹ ہے پھر بھی تمام سہولیات سے محروم ہے اس گوٹ کی تعداد تقریباً تین سو افراد پر مشتمل ہے اس گوٹ میں نہ سکول نہ بی ایچ کیو نہ کیمیورٹی ہال نہ روڈ لیکن کاغذوں میں بے گوٹ تمام سہولیات سے مستفید ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہ آن دی کیمرہ میڈیا کی توسط سے حکام بالاتر تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنا چاہتے ہیں نہ جانے اس گوٹ جیسے کتنی اور گوٹ ہوں گے جو اسی طرح کاغذی کاروائی میں تمام سہولیات سے آراستہ ہیں مگر حقیقی طور پر تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے اس گاؤں جیسے نہ جانے اور کتنے گاؤں ہوں گے جن کی سقیمات موجودہ ایم پی او سابق مشیر تعلیم کے حکم پر دوسرے گاؤں کو منتقل کر دی گئی ہوں گی اور اپنے من پسند لوگوں کو نوازہ کیا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ میر باز خان زگر مینگل کے نزدیک ایک پرائمری سکول دیا گیا تھا جو دوسرے گاؤں میں منتقل کر دیا گیا مگر یہاں کسی سرکاری سکول کی بلڈنگ نہ بن پائی سابق مشیر تعلیم کی تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے یہی تک محدود رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ دیا انہیں بہترین سہولیاتی گئی اور جو مدد مقابل ٹہرا انہیں پس ماندہ رکھا گیا اس موقع پر پاکستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سکرٹری زراد میر عبدالسمج جتک نے بتایا کہ منجو شوری مین شہر گئی سالوں سے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے شہر میں بنیادی سہولیات کے فقدان سے عوام بیزار ہو چکی ہے موجودہ نمائندوں کا فرض ہے کہ منجو شوری میں تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے انچال سی آئی اے سٹاف سوئی کی قابل تحسین کارکردگی اسلحہ نمائش کرنے والا ملسم گرفتار مقدمہ درچ کر لیا گیا اس پی ڈیرہ بگٹی عطاور رحمان ترین صاحب کی خصوصی احکامات پر انچال سی آئی اے سٹاف سوئی آفتاب علی ڈومکی نے بدوران گشت مخبر خاص کی تلا پر بگٹی کالونی سوئی سے غیر قانونی اسلحہ نمائش کرنے والا ملزم ماسٹر ولد بہار خان قوم ہوتکانی کو اپنی ٹیم کے ہمراہ ایڈیشنل انچار سی آئی اے سٹاف ایس آئی محمد سلیم اور دیگر ملازمان پولیس کے حسب زابط گرفتار کر کے حوالے ایسے چور پولیس تھانہ سٹی سوئی کیا اور مذکورہ ملزم کے خلاف غیر قانونی اسلحہ نمائش پر زابطہ فوجتاری کی دفعہ کے تحت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ درچ کر لیا گیا مزید تفتیش چاری ہے مات شیوال ایف سی بائبل چرچ میں پاسٹر سلامت برگت نے ایک بشارتی پروگرام کائنکات کیا جس میں وائز بشپائزک مشتاقوف خانے وال پریسٹار زشان صدیقوف میاں چننو خصوصی شفقت پاسٹر جوزف یعقوب میاں چننو مہمانی خصوصی چودری البیٹ پترس بٹوہاری ماسٹر ریاحزل چرچ کمیٹی کے اورگنائزر چودری نظیر سابق تحصیل نازم بورے والا نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور چرچ میں آئے ہوئے لوگوں کو اپنے مذہبی علوم سے روشناس کیا اور طریقہ عبادات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پروگرام کرنے سے ہماری آنے والی نسل کو مستحکم کیا جا سکتا ہے پاکستان اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی ویہاری پولیس کی تاریخ کی سب سے بڑی برامت شدہ مال مسروکہ کی حوالگی کی تقریب گزشتہ روز ڈی پیو آفیس ویہاری میں منقض کی گئی جس میں چھے کروڑ پچیس لاکھ سے زائد مالیتی مال مسروکہ برامت کر کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے تقریب کی صدارت ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے کی جبکہ ڈی پیو ویہاری اختر فاروق و ٹرپٹی کمیشنر وقاس رشید بھی شریک تھے ریجنل پولیس آفیسر ملتان وسیم احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب شویب دستگیر کے ویجن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ویہاری پولیس شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں سرف کر رہی ہے ویہاری پولیس کی ٹیموں نے آلہ کارگردگی دکھاتے ہوئے ٹیکنیکل ذرائع جدی طریقہ تفتیش اور محارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ٹریک ڈاؤن کر کے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں انہوں نے کہا کہ ویہاری پولیس نے گزشتہ تین ماہ کے دوران جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے پروپٹی کے مقدمات کو ٹریس کر کے ناصف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ چھے کروڑ پچیس لاکھ سے زائد مالیتی ستائیس موٹر سائیکلز چھے عدد کار تینوی گوڈالے ایک شاہ زور ڈالا دو موٹر سائیکل رکشہ ایک ٹریکٹر پینتیس تولہ سونا مواصلاتی کمپنی کے ٹراور اور الیکٹرونک ڈیوائسز مال مویشی اور پینتالیس لاکھ سے زائد کیش برامت کیا جو مالکان کے حوالے کیا جا رہا ہے آرپیوں نے کہا کہ ویہاری پولیس نے سو مقدمات میں ملوث تیس گینگز کے ایک سو اٹالیس ممبران کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک کروڑ ایک لاکھ روپے سے زائد مالیاتی پروپٹی بھی برامت کی ہے جبکہ اس عرصے کے دوران قتل ڈکیتی اور چوری سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث چھ سو اکیاسی خطرناک مجرمان اشتہاری بھی گرفتار کیے گئے جبکہ متعدد خطرناک ٹکیت اپنے انجام کو پہنچے جس سے جرائم کی لہر میں نمائیہ کمی واقعہ ہوئی ہے وسیم احمد خان نے کہا کہ زیلے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے وہاڑی پولیس حکام کو خصوصی ٹارکٹ دیا گیا ہے جبکہ نجائز قبضوے اور اسلحے کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے وسیم احمد خان نے کہا کہ شہریوں کو تھانوں میں احساس تحفظ دلانے کے لیے انقلابی اقدامات پر عمل پیرا ہے جس کی واسم مثال تین ماہ میں تیس گینگ ٹریس کر کے ایک سو اٹھالیس ارکین کو گرفتار کرنا ہے آرپیو نے بتایا کہ زیلے پولیس نے چھہ سو اکیاس مجرمان کو گرفتار کر کے نجائز اسلحے کے ایک سو اکاست مقدمات درش کیے جبکہ تین ماہ کے دوران ستائیس موٹر سائیکلز چھے کار تین بھی گوڑال ایک شاہ زو ڈالا دو موٹر سائیکل رکشے ایک ٹریکٹر پہ پینتیس تولے سونہ برامت کیا گیا ڈی پیو ویہاری نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مواصلاتی کمپنی کے ٹراور و الیکٹرونک دیوائسز مال مویشی اور پینتالیس لاکھ سے زائد کیش برامت کیا گیا جبکہ قتل ڈکیتی اور رابری سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث چھے سو کیاسی خطرناک مجرمان اشتہاری بھی گرفتار کیے گئے ڈی پیو نے کہا کہ تین سو چھتیس منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے دو سو ستانوے کلو چرس بیالیس کلو فیون دو ہزار پانچ سو پچاس گرام ہیروئین چار ہزار دو سو سینتیس لٹر شراب برامت کی گئی اختر فاروق نے بتایا کہ زلے کو کرائم فری بنانے کے لیے افسران و جوان ٹیم ورک کی صورت میں سربقف ہیں بعد ازا ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے تھلسیمیا کا مریض بچہ جو کہ پولیس وردی میں ملبوس تھا کہ ہمرا مدیان میں مال مسروکہ کی بھی برامدگی کی ہیڈلائنز اپنے جانی وزید خبروں اور اپنیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیمن نیو